بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب بارہ اکتوبر کی تاریخ حاجی صاحب کو الودا کہنے کی تاریخ آ چکی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ انٹرنیشنل خبریں اور اس کے ساتھ کچھ اپنے جو اندرونی ملکی سیاست ہے اس کے ساتھ ساتھ ہلکی آج پر تھوڑی تھوڑی چھترول آج ضرور کروں گا خبر ہی ایسی ہے ویڈیو ایسے آپ کا بھی دل کرے گا میرے ساتھ ہم آواز ہوں اور اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں کمنٹ کریں اپنا پہلے انٹرنیشنل وہ خبریں جو میڈیا پر ابھی مین سٹریم پر نہیں ہیں روس کی ایک ایڈمی آبدوز ایک ایسے وقت میں غائب ہوئی نیٹو کے ریڈار سے کہ اس سے پورے نیٹو میں بلکہ توری دنیا میں اس وقت تھرتلی مچی ہوئی اس میں ہم تفصیل بتاتا ہوں پھر جنرل باجوہ صاحب کی گاڑی یہ وانے صدر تک چلا کر جانے والا مریم نواز کو پاسپورٹ لے کر دینے والا ان کو باہر سرجری کروانے کے لیے دوران سہولتکاری کرنے والا کون نکلا آپ حیران رہ جائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد میرے پانچ تفسریں ہیں پاکستانی سیاست کے حوالے سے پہلی جو ابھی جنرل باجوہ صاحب نے فرمایا کہ پاک فوج کو سیاست سے دور رکھنا ہے دوسرا چیف جسٹس عمر بندیال صاحب فرماتے ہیں کہ تاہیات نہ اہل کرنے کا آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف ایک کالا قانون ہے تیسرا کہ پانچ آرمی کے میجر سپریم کورٹ جو پہنچ کے غلط برطرف کیا گیا وہ معاملہ کیا ہے ملک سے بھاگنے کی جو تیاریاں اور یہ آصف علی زرداری بیرون ملک بھاگنے کے لیے جا رہے ہیں راج کمہاری مریم نواز صاحبہ کنیزوں کے جھرمت میں اپنے کڑیل جوانوں کے جھرمت میں پاسپورٹ لے کر اپنے بزرگوں کی قبر پر سلام کر کے اب بیرون ملک اپنی سرجری کروانے جا رہی ہیں کہ وہ واپس آ کے پھر پنجاب کو فتح کیسے کریں گی ان کے اپنے الفاظ ہیں ویسی اور اس کے ساتھ ساتھ آٹھ نون لیک کے اور پیوز پارٹی کے ساتھ ارہکائین جو ستیفے دینے کو لگے ہیں اور اسلام بات کو فوج کے حوالے کیا جا رہا ہے رانہ صنو اللہ کیا پہلے ہی اتھیار ڈال چکے ہیں ابھی تو پارٹی شروع ہی نہیں ہوئی اور پشاور کے قریب جو کال ادم تنظیم کا بڑا حملہ جس میں ہمارے دو بہادر سپوت شہادت کے رتبے و فائزے ان کی عظمت کو دونوں ہاتھوں سے سلام کر رہے ہیں لیکن افسوس دکھ درد اور کرب کے ساتھ یہ ویڈیو جو میرے ساتھ چل رہی ہوگی جن بہادر کڑیل جوانوں پہ پتر ہٹا پہ نہیں وکدے ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں آج ان کے ہاتھوں میں ان کنجروں کو ناچتے ہوئے کنجروں کے شلواریں بیسے کنجر سنسکرس کا ورڈ ہے یہ گالی نہیں ہے یہ بہادر سپوتوں کے پاس جو کھڑا ہے ان کے ساتھ جن کے لیے پیٹ کاٹ کر دنیا کی بہترین بندوق عوام خریدتی رہی ان کے ہاتھوں میں کیمرے پکڑوا کر ناچ گانا ریکارڈ کروانا اپنی عظمت کو داغدار کروانے کی کوشش ہے ہمارے دین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے رخصت ہوئے تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا لیکن نو تلواریں موجود تھیں مسلمانوں کی اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ہمیشہ تگڑی فوج بہادر اور دلیر جوان اور سپہ سلال یہ ناچ گانا میوزک اندلیر بہادر سپوت یہ ان کا شیوہ ہی نہیں ہے یہ جب سے نے سیاست کی لط لگی جمہوریت کا راگ انہیں سمجھ آیا دولت اور طاقت کا نشہ چڑھا یہ اپنے اصل کام کو بھول گئے اور آج حالت یہی ہو رہی ہے کہ تھرکتے ہوئے بدن پر اس بہیائی کو کیمرے میں قید کرنے والا میرا محافظ میرا چوکیدار انہیں گگرو بھی کل پہنائے گا دیکھیں دو ادارے آپ کی تعلیم تربیت اور تخلیق میں کردار میں بڑا ایم کردار داگر یہ ایک مدرسہ آپ قرآن دین اور تعلیم اور تربیت حاصل کرتے ہیں دوسرا سپاہ گری بچپن سے ہم سب لوں گا خواب آپ کی شخصیت بناتا ہے آپ کے اندر دلیری بہادری اور غیرت پیدا کرتا ہے غیرت بدقسمتی سے دینی مدرسہ کا جو اس وقت بڑا انچارج اس کی باتیں سنیں تو وہ تتلیوں کی گال گرم کرنے توالت عورت کو بدلام کرنا مجرے اس طرح کی باتیں اور جن کے پاس فوج کی طاقت ہے تلوار کی جگہ شلوار پکڑ کے کھڑے ہیں وہ مسروف ہیں اس چیزوں میں بار بار اسی لئے بیان آتے ہیں فوج کو سیاست سے دور کرنا ہے بھئی آپ لوگ تو نیوٹرل ہیں آپ کون سی سیاست کر رہے ہیں جس کو آپ اپنے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں کچھ ہو رہے ہیں تو یہ سہولتکاری کا کام چھوڑے ہیں یہ معاملات تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے ایوان صدر سے چیف کی گالی کو چلا کر جانے والا کوئی اور نہیں نکلا جنوبی پنجاب کا وہ سورما نکلا جس پر تحریک انصاف کے مرکر سب زیادہ سپورٹ کرتے ہیں پنجاب کی راج کماری مریم نواز صاحبہ نے جس پر حملے کیے وہ گاڑی چلوا کر لے گیا پاسپورٹ دلوا کر گیا اور اب باقیدہ شان و شوکر سے انہیں ائرپورٹ کے راستے لندہ تک جانے میں مدد کر رہے ہیں جس نے اس کے باؤ جی کی بھی مدد بھی کی اور پھر کہتے ہیں ہم سیاست میں نہیں ہم نیوٹرل ہیں نور جہاں جب فیض احمد فیض کی غزل آپ کو یاد ہوگی مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان بڑی مشہور ہوئی نور جہاں کا نام برے سغیر میں ہوا ملاقات ہوئی تو کہنے لگی فیض صاحب آپ کی وجہ سے میری آواز بڑی مشہور مانگے کیا مانگتے ہیں تو فیض نے کہا مجھے وہی چاہیے جو ایک مرد کو عورت سے چاہیے اب اس مثال میں آپ ساری بات سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے سمجھ دار ہے ورنہ زیادہ تشریح کر کے خواہم ہم میرے بھی پر جلتے ہیں آج سے سات دن بعد کی تاریخ اپنی ڈائیری میں نوٹ کر لیں بارہ اکتوبر اس وقت آپ اپنے محبوب سپاہ سالار کو خدا حافظی کر دیں کیونکہ اب یہ جو فارمیشن کمانڈر اور کور کمانڈر کی میٹنگز سارا جو کولیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ ان کو جان نہیں ہے چھے لیفٹ نے جنرل اٹائر ہوئے لاور کی منگلہ کی جوائنٹ سٹاف آپ کو پتہ ہے ڈی جی سٹریٹیجک پلان ڈیویشن جنرل ہیڈ کوارٹر کے یہ سارے ملاک چھے لیفٹ نے جنرل اٹائر ہوئے معاملات کافی صاف ہوتے نظر آرہے اور پوری کوشش کی گئی بلاول زرداری کی طرف سے کہ اس کا وہ بندہ آئے وہاں پر نیا چیپ بنے اس نے امریکہ میں ہر طرح کا زور لگایا لیکن ابھی تک وہاں سے نے حمایت نہیں ملی اور آپ کو پتہ جب تک وہاں سے حمایت نہ ملے لگ نہیں سکتا بندہ تو فیلال اقل کرنے اس کا پتہ نہیں فیلال بارال کوئی نہیں ہے زرداری صاحب کا جو نمبر پانچ کا تھا وہ بندہ وہ مشکل ہے نواز شریف نے حجی صاحب کو انکار کر دیا صاف کے ایکسٹینشن پر نہیں ہوگا دو دفعہ آپ کے ہاتھوں مجھے جلا ہوا انہا ہیل تھا بوزدل تھا ٹھیک ہے مان لیتا ہوں لیکن اب ادارہ سوچ رہے کہ عزت اسی میں ہے کہ شکل بدلی جائے شکل بدلی جائے تو بہت ساری چیزیں بدلتی ہیں آصف زرداری علاج کے بہانے اسی لئے امود سے باہر جانے لگا ہے لیول پلائنگ فیلڈ کے لیے پھر جسٹس بندیال کو سامنے لانا پڑا تاہیات قانون کالا قانون تقرار ایف سکسٹی ٹو ون اس آرٹیکل کی ترمین کی تیاری میں آئین میں سے دیکھیں صادق اور امین کا لفظ ختم کر کے راستگو اور وفادار یہ لفظ استعمال کریں گے دوسرے معنوں میں اربو ڈالر آپ چوری کریں انہیں دنیا کے باہر کے مبالک میں چھپائیں آپ دوبارہ آئیں اور چوتھی دفعہ وزیراعظم بن جائیں اب چیف جسٹس کا کام قانون کی تشیری اس کے مطابق فیصلے دینا قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام تھا پارلیمنٹ پہلے ہی دو نمبر تو چیف جسٹس کو اب حکم اچانک ملا ہے تنہیں قانون کالا لگنا مزے گی آپ کو بات بتا ہوں کہ یہ چیف جسٹس صاحب جب یہ قانون کالا تھا اب اس کے پیٹی بھائیوں کے بیانات بھی پڑھیں لیکن نو اپریل کو ان کی بھی تنہلی ہونی چاہیے تو کل کانون جو تھا وہ سفید تھا آج کانون کالا کیسے ہو گیا کس لیول تک یہ لوگ گریں گے کس لیول تک پورے پاکستان کے سکول کالجز میں جو آپ کو پتا ہے کرپشن کے موضوع پر تکاریر نیب کرواتا تھا بچوں کی رائے پوسٹو شسٹر بنانے یہ سارے یہ عمران خان نے شروع کیا تھا کہ لوگوں کو پسا چلے ایک جنریشن کی ایک اب برنگنگ میں تربیت میں گا ہوں وہ سارا انہوں نے کینسل کر دی کس مو سے یہ نیب کروائے کس مو سے کرپشن کی بات کریں اب جو پاک فوج کے چھے میجر جو ہے انہی اسی سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں جیسی جج صاحب کے سامنے سفید کانون کو جنہوں نے کالا کیا انہی سے انصاف مانگنے جا رہے ہیں برطرفی ان کی حالانکہ آرمی ایکٹ کی جو نمبر سولہ آپ پڑھیں تو آرٹیکل ٹین ہے کہ وہ محالفت ہے دونوں آپ پڑھ لیں آپ کو پتہ لائجے گا نہ ان پر ایک الزام میں نہ ان پر ایک انکوائری ہے لیکن اس کے باوجود یہ برطرف ہے تو کیسے انصاف ملے گا حالت یہ ہے کہ اسلام آدھ ہائی کورٹ نے یہ سننے سے انکار کر دیا کیس ان کا انہوں نے کہا جی نہیں ہمارے بس سے باہر سپریم کورٹ جائیں وہاں پر بھی ایسی ڈراما ہوگا انصاف اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو اس کے لیے لوہار ہائی کورٹ جانا پڑے گا لیکن شرط ہی ہے کہ آپ لوہار ہوں پہلے اس کے لیے آپ ایک طرف مکڈاللڈز کے یہ تو برگر آرڈر کریں اور ایک طرف آل شریف کا کیس اس عدالت میں لگائے آپ دیکھیں گے کہ وہ عدالت والا فیصلہ جلدی جائے گا برگر آپ کو اس سکتہ لیٹ ہو جائے گا انٹرنیشنل باتوں میں جنوبی کوریا اور امریکہ نے آپ کو پتا ہے 2017 سے پہلی دفعہ یہ نورتھ جو ہے اس کے بارے میں چالیس ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تیع کرنے والا مزال یہ اس خطے میں ایک نئی دوڑ شروع ہو جائے گی لیکن میں سوچ رہا تھا ہمیں کیسے لینا گینا ہمارے تو چوکیدار نے آپ صافیوں کو ہی مارنا ہے یا سیاستانوں کو ہی مارنا ہے اب اسلامباد فوج کے حوالے کر دی اور انہوں نے رانہ سناؤلہ نے جو ہتھیار ڈالے دیکھیں فوج چھو دی کہ میں ٹویٹ پڑھ لیا تھا بڑی فنی تھی وہ کہہ رہے تھے جس ڈنڈے کے اوپر آپ بیٹھے ہیں وہ کہی آپ کے مطلب آگے آپ خود ہی پڑھ لیں میں نہیں کہہ سکتا اس ٹویٹ میں الفاظ رانہ سناؤلہ کے لیے تھے میں آپ کو روس کی بات تھا تو چھوڑیں اسے اس وقت جو میڈیا پر خبر نہیں ہے لیکن روس یورپ کے خبارات میں بیلجیہ میں خاص طور پر پڑھیں آپ ان میں آ چکی ہے ایٹمی عبدوز ہے یہ 33 ارب ڈالر کی تیس منزلہ گیس پائپلان آپ کو پتہ ہے امریکہ کی امریکہ نے روس کی جو ہے وہ یورپ کی تتباہ کی اب اس کے جواب میں روس اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ تیس منزلہ یہ غائب کر دی کہا گی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے پاکستان ہندوستان کی جو معاملات ہیں اسی طرح انہوں نے یہ روس کے حال رکھے ہوئے معاملہ دکھانے کا اور کیا مان لیکن کچھ ماہرین کہہ رہے ہیں چونکہ اب گیس بند ہونے کی وجہ سے چونکہ یورپ میں فیکٹرییاں بند ہو رہی ہیں بیروزگاری بڑھ رہی ہے بلیک آؤٹ شروع ہو گیا ہے سردیاں آ رہی ہیں مہنگائی ہے تو ہو سکتے ہیں وہاں پر آپ کو پتہ ہے شوٹ کریں چیزیں تو اس صورتحال میں وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے معاملات خراب ہوں اور دنیا بھر میں ہوں گے لیکن یہ اندازہ کر لیں کہ یہ جاپان والا جو تھا اس سے سات ہزار گناہ یہ زیادہ ہے یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے اچھا ڈالر صاحب عساق ڈالر صاحب کہہ رہا ہے جی کہ ڈالر کو دو سو سے نیچے لے کر جاؤں گا اپریل میں آپ کو یاد ہوگا ڈالر اکس سو ستاون تھا مارچ میں مارچ کے اینڈ میں مہنگی جب امپورٹس پاکستان نے جو بارہ عرب ڈالر سال کی ہم لیتے ہیں یعنی تقریباً ایک عرب مہینے کے ساب سے اب اس وقت کمارڈری سائیکل جو عمران خان آپ کو پتا ہے سوپر سائیکل کی بات کرتا ہے بار بر تو وہ جب سوپر سائیکل کی وجہ سے جب پریشر بڑا تو ڈالر ایک سو ستر پر چلا گیا تھا اس کے بعد نفتہ اسمائیل نے آکے اکانومی کے کڑاکے نکالے اور یہ ڈالر گرتے 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 اتنا انہوں نے تباہ کر دیا اب مصنوعی طریقے سے اس کو اٹھائیں گے گرائیں گے دوسرے میں آپ پوزٹ لیکن لگا رہے ہیں بارودی سرنگیں جس طرح دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے عمران خان کے خلاف انہیں پتہ ہیں کہ خان دو تیہائی کی اکسریہ سے وزریاں کا بننے آ رہا ہے تو ڈالر کو پھر کیسے نیچے دیکھیں آپ کسی بھی بشیدان یا بچے سے پوچھ لیں اکانومی کے کہ ایکسپورٹس آپ کے اتنی گنے کہ دکانے فیکٹوریاں سب بند ہو جائیں جیسا میں نے کل آپ کو تفصیل سے بتایا ملک میں آپ کو کوئی انویسمنٹ کرنے نہ آیا بلکہ جتنے آئے تھے انویسمنٹ کرنے وہ سارے چلے جائیں ایک ایک کر کے آپ دیکھ لیں میں آپ کو اللہ کا تعالی ہوں سب کا بتاتا رہا اب دنیا بھر میں پاکستانی پیسہ بھیجنے سے انکار کریں روشن اکاؤنٹ آپ کا ڈیڈ ہو رہا ہو آپ کے بانڈ دنیا میں نے بکے سٹیٹ بینک میں پڑھے ہوئے زخائر آپ کے ختم ہوتے جائیں آپ کے قریبی دوست جو ہے وہ آپ کو پیسے دینے سے انکار کریں کہ واپس کہاں سے ملیں گے سوائے ایٹمی اتھیاروں کے آپ کے پاس کوئی ایسا پروڈکٹ جو آپ بیچ سکیں اس صورتحار میں ڈالر کیسے نیچے جا سکتا ہے حل بڑا آسان نہ نکال ہے کہ مارکٹ میں پھینکے پہلے تو اپنے ڈالر اور مشہور کریں تو لوگوں نے جو گھروں میں سٹور کی ہیں وہ ڈر کے مارکٹ میں لے آئے آپ باہر سے امپورٹ سے مال منگوائیں ہر کنٹینر باہر سے آئے اپنی انڈسٹری کو مارے تالہ اور اسے بے دے منگلہ دیش اس کے بعد آپ پھر ان کو نمبروں سے چھیل چھل کریں دو نمبری کریں اور قیدیں بعد میں ٹائپنگ کی غلطی سی ہمیں تو وہ پتہ نہیں چلا یہی ایک طریقہ ہے ڈالر کو دوست سے نہیں چلا لیکن اس کے بعد یہ بارودی سنوں گے اٹھائیں گے امران خانی صاف کرے گا اچھا امران خان سے یاد ہے امران خان کی آج سترمی سالگرہ ہے بہت بہت مبارک اللہ زندگی دے صحت دے اس بندے کو یہ بڑی انائت ہے یقین کرے ورلہ اس عمر میں ویسی گوڑے کٹے سب کے فارے گئے آپ آخری انیز میں لوگ آپ کو پتہ گسٹ گئے لیکن کبتان تھکتی نہیں ہے تقریریں سیکڑوں کلومیٹر کا سفر پچاس پچاس جلسے کبھی عدالت میں کبھی مقدمات میں کبھی پیشیاں کبھی انٹرویو کبھی کوئی عورتہ خدای قسم چھوڑ کے بھاگ جاتا پتہ نہیں کتنا حسلہ ہے کس طرح یہ حمد حسلہ اور عظم ہے کہ برداشت کر کہ چلا رہا ہے اور برداشت بھی دیکھیں وزارتی عظمہ چلی جو کچھ چھوڑتا ہے انہوں نے زرداری کے سامنے یہ لیٹ گئے لندن میں جسے ایک سریعام وہ انہیں گالیاں دیتا تو اس کے انہوں نے پیر پکڑ لیے ایک نفسیاتی وزیراعظم کو مریض کو وزیراعظم بنایا چور کو دوسرے کو اپنے جہاز میں لاکر سلوٹ مار کر وزیراعظم بنایا اپنی ہماری دیکھیں نا کیا انہوں نے پاسپورٹ دے کے جوانوں کی تلواروں کے سائے میں رخصت کیا راج کماری کو منظور پشتین دار محسن دعویل ملک دشمن اب انہی کمیٹیوں کے صدر بنایا کتنی زلط اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی اس سے بڑی سزا ان کے لیے کیا ہے جنہوں نے اپنا تھوکا خود چاٹا لیکن انہوں نے ملا کیا کپتان کے ساتھ زد اور انا کہ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ڈاللڈ ٹرم کے سامنے بیٹھتا ہے تسبیح اٹھتا ہے دین کی بات کرتا ہے شلوار کمیز پہنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم بناتا ہے خط میں نبوت کی بات کرتا ہے حاجی کوئی ساری باتیں اصل میں میں اس چیز نتیجے پہنچیں انفریورٹی کمپلیکس تھا احساس کم تری کہ طاقتور میں ہوں مقبول یہ ہے مردی میں نے بینی ہے عزت اس کی ہے افسر میں ہوں لوگ سنتے اس کی ہیں اور دنیا میں جاتا ہے میں اس کے ساتھ وہ مجھے کوئی پوچھتے ہیں یہ سارے اسی کو بلا بلا کے پوچھتے ہیں یہ احساس کم تری تھا یہ اس کا مسئلہ ہوا ہے اسی لئے دیکھیں نا ویراج کماری جو ہیں وہ سرجری کروانے کیوں گئی ہیں تاکہ لندن جا کے اپنے ڈینٹنگ پینٹنگ کروائیں کہ نومبر کے بعد آپ دیکھیں گے جب جائیں گے یہ سارے باہر تو افتخار چھو دریئے کی طرح یہ لوگ آپ کو پھر ملک میں جو ان کے ساتھ ہو رہے ہیں وہاں جتھے نظر نہیں آتے وہاں پہ لوگ آپ کو پتا ہے جو ابھی مریم مورنگزیب کے ساتھ کر رہے تھے وہ ان کے فلیٹوں کے باہر بیٹھے رہتے ہیں چو بیس گھنٹے اٹھتی نہیں وہ لوگ ان کے انتظار کریں کہ آئیں یہاں پہ تو جتنی مرضی ٹینٹنگ پینٹنگ کروائے پنجاب کو فتح جو انہوں نے کرنا ہے وہ نہیں ان سے ہوگا بارالا فسوس بھی ہے کچھ خوشی بھی اللہ تعالیٰ پہ آخر میں دعا نکلتی ہے میں نے کل کہا تھا لوگوں نے اس پہ مجھے بہت سارے کمنٹ آئے کہ جی عمران خان نے ایکسی لیٹر اور بریک دونوں پہ پیر کٹھے رکھے میں اٹھائے گا انشاءاللہ بریک سے پیر اٹھائے گا بہت جلد اٹھائے گا تھوڑا سا سبر ہو کر لیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے جازے ہیں اللہ حافظ